اعوذ بلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اسلام علیکم ویورز جہاں بھی رہیں اللہ پاک کی حفظ امان میں آپ سب رہیں آپ کے کھانے والے کمانے والے ہمیشہ سلامت رہیں اور دنیا آخرت کی سب خوشیاں آپ پائیں انہی دھیر ساری دعاوں کے ساتھ آج کی ریسپی سٹارٹ کرتی ہوں بہت ہی مزیدار بہت ہی یہ فلیور فل بار بی کیو فلیور میں بنتے ہیں جیسے کہ ہم ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں بہت ہی مزیدار کڑائی کباب کی ریسپی لے کر آئی ہوں جب آپ خود گھر پہ ٹرائے کریں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا یہ کس قدر لذیذ مزیدار بنتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا ضرور بنائیے گا گھر پر گھر کے ہی مسالوں سے یہ کباب بہت ہی مزیدار بنیں گے اور یہاں پہ چار سے پانچ میرے پاس چھوٹی والی پیاز ہیں اگر میڈیم ہو تو دو لے لیں ورنہ بڑی ہے تو ایک لے لیں چار سے پانچ میرے پاس تیز والی ہری مرچے ہیں جتنی آپ مرچے تیز کھانا چاہتے ہیں اتنی اٹ کر سکتے ہیں اور اگر نہ بھی کھانا چاہیں تو نہ بھی اٹ کریں لیکن فلیور ہری مرچ سے ذرا اچھا آجاتا ہے اور چاپر آئیس کر لوں گی اس کو میں باریک چاپ کر لوں گی یہاں پہ پیاز ہری مرچ کو دو ٹیبل سپون میں نے درائے یہ دھنیا لیا ہے اس کو میں پین میں ڈال کے درائے روستڈ کر لوں گی ایسے ہی اور جب تک خوشبو اچھی آئے گی تب تک روست کروں گی ہلکی فلیم پہ بلکل اور ٹو ٹیبل سپون میرے پاس ذرا ہے یہ بھی میں درائے روستڈ کر لوں گی یہ دونوں چیزیں آپ تازی ہی روستڈ کر کے اٹ کریں اس کیا خوشبو فلیور اس کباب میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور یہ روستڈ کر کے ضرور ڈالیں آپ اور اس کو میں اب پیس لوں گی دونوں چیزوں کو یہ میں نے اس کو پیس لیا ہے یہاں پہ دو برٹ کی سلائس تھی ان کو میں نے چاپ رائس میں ڈال کے چاپ کر لیا ہے نمک ہے ون ٹیس فون ون ٹیس فون کٹی میرچ ہے ون ٹیس فون پسی میرچ ہے اجوائن ہے ون ٹیس فون اور یہ میرے پاس کچھری پورڈر ہے ون ٹیس فون گرم مسال ہے ٹو ٹیس فون اور جو میں نے سوکا دھنیا اور زیرہ پیسہ ہے وہ یہ ہے اور حلدی ہے ون ٹیس فون بس یہی مسالے ہیں جو کہ اس کباب میں جائیں گے اور یہاں پہ ادرک لسن کا پیسٹ ہے میرے پاس ٹو ٹیس فون یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور ون کیجی میرے پاس یہ کیمہ ہے مٹن کا اور اب یہ ایڈ کر دوں گی ادرک لسن پیاس ہاری میرچ کے ساتھ اور اسی میں میں سارے یہ ڈرائے مسالے بھی ایڈ کر دوں گی چوپر کو ایک بار چلا لیں گے یہ مسالے کیمہ میں اچھے سے مکس ہو جائیں ہاف کیمہ میں نے ایڈ کیا ہے اس میں ہاف کیمہ میں ہاتھ سے مکس کر لیا تھا اس میں کیونکہ کیمہ زیادہ تھا اور یہ بریڈ کرمز بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی پھر چوپر کو چلا دوں گی ایک بار بس ہلکا سا ہی چلانا ہے ورنہ کیمہ زیادہ وہ باریک ہو جائے گا اور وہ کباب کھانے کا مزا نہیں آئے گا اس لئے میں نے ہاف کیمہ باہری رکھا ہے وہ میں ہاتھ سے اس میں مکس کر لوں گی اور یہاں پہ جی میں نے ہلکا سا پھر چلا دیا ہے اور یہ میں نے کیمہ مکس کر لیا ہے اس میں دوسرے والا بھی اور یہ سارے مسالے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اس کو میرینیشن کا ٹائم آپ دے دیں ہاف آور تو اچھی بات ہے نہیں دینا تو پھر آپ ہاتھ کے ہاتھ ہی بنا سکتے ہیں ٹو ٹی سپون میں نے اس میں گھی اٹ کی ہے آپ چاہیں تو اس میں یہ مٹن کی فیٹ بھی اٹ کر سکتے ہیں اسے کباب لذیذ بنتے ہیں اور سافٹ اور جوسی بنتے ہیں اور اس کو میں نے اچھے سے ہاتھ سے مکس کر لیا ہے دو عدد انڈے ہیں میرے پاس آپ چاہیں تو ایک عدد انڈہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ بھی میں نے اٹ کر دیا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لوں گی مکسر کے ساتھ اس میں جو کچھری پورڈر ڈالا ہے اور یہ مسالے ڈالے ہیں تو بہت ہی مزے کے بنیں گے اور کچھری پورڈر سے یہ ہوگا کہ یہ کباب ہمارے اچھے سے گل جائیں گے اندر تک جوسی سوفٹ بنیں گے انشاءاللہ تو یہاں سے میں نے ایک چمچ لے لیا اس کی بیک سیٹ یہ گول سی موٹی ہے اس سے کباب کی شیب اچھی بن جاتی ہے اور اس کی مدد سے میں کباب کی سارے کباب اسی سے شیب کے بنا لوں گی چھوٹے چھوٹے زیادہ بڑے نہیں بنانے ایک کڑائی لے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے دیسی گھی لیا ہے یہاں پر آپ چاہیں تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ میں نے اوملیٹ کی طرح یہ پیاس چاپ کر لی ہے دو پیاسیں تھی میرے پاس میڈیم وہ میں نے چاپ کر لی ہے بالکل باریک اور اس کو میں سوٹے کر لوں گی بلیک نہیں کرنا ہم نے اس کا کچھا پن دور ہو جائے اور پیاس سے نہری رنگ کا ہو جائے بس یہاں تک کرنا ہے ورنہ مسالے کا ٹیسٹ کڑوا ہو جائے گا اگر اس کو زیادہ فرائے کر لیا تو اسی لئے اس کو سوٹے کرنا ہے اور پیاس کا کلر صرف سنہری کرنا ہے ہم نے اور یہاں پہ یہ کلر سنہری ہو گیا ہے بس اتنا ہی کرنا ہے ہم نے یہاں پہ لسن کا پیسٹ میں نے اڈ کیا ہے ون ٹی سپون اور یہ ٹیمارٹر چار سے پانچ لیے کہ میں نے بلینڈ کر کے اس میں اڈ کر دی ہیں چھلکا اتار کے ون ٹی سپون ٹو ٹی سپون سوری میرے بس چلی فلیکس ہے یہ اڈ کر دی ہے ون ٹی سپون نمک اڈ کر دی ہے اور ٹو ٹی سپون میں نے بھونا کٹا زیرہ دھنیا اڈ کر دی ہے بس یہی مسالے اس میں جائیں گے اور مسالہ یہاں تک بھون لینا ہے کہ مسالے کا کچھپن دور ہو جائے اور یہ گھی جو ڈالا ہے یہ الگ نظر آئے اور جب چمچ میں ہم مسالہ پکڑے ایسے پکتا ہو تو سمجھیں مسالہ تیار ہے اس طرح ضرور بھون لیا کریں میک شور کر لیا کریں مسالہ پھر ذائقہ ٹیسٹ اس کا ڈویلپ ہو جاتا ہے یہاں پر ایک پیالی میرے پاس یوگرٹ ہے اس کو میں نے پھینٹ لی ہے اور یہ بھی ایٹ کر دیئی ہے اس میں اب اس کو میں ہلکا سا اس کو بھی فرائے کر لوں گی مسالے کے ساتھ اس کو مکس کر لیں اور جب بھی یوگرٹ آپ نے ڈالنا اور فلیم ذرا ہلکی کر کے ڈالیں اور پھر یوگرٹ ایٹ کریں اور یہاں پہ سارے کباب بنا کر میں نے تیار کر لیے تھے اور اب اس مسالے میں میں یہ کباب رکھتی جاؤں گی چار سے پانچ منٹ یہ مسالے میں کباب میں پکاؤں گی کور کر کے اس کے بعد تھوڑا سا پانی ہائٹ کر دیں گے تقریباً آدھا گلاس اور پھر اس کو کور کر کے پکائیں گے کہ کباب ہمارے اچھی طرح گل جائیں اب اس کو کور کر کے میں پکاؤں گی اور ہلانا نہیں ہے چمچ نہیں مارنا اور یہاں پہ میں نے یہ ٹرماتل لے لیے تھے اس کے سیڈز میں نے ریموف کر دی ہیں اندر سے اور اس کو میں نے لیندھ وائز کاٹ لی ہے اور کیپسیکم لے لی تھی اس کے بھی میں نے ریموف کر دی ہیں اندر کے سیڈز اور اس کو بھی لیندھ وائز میں کاٹ لی ہے اور یہاں پہ ایک پین لے لی ہے میں نے یہاں پہ میں نے ون ڈی سپون دیسی کی ایٹ کیا آپ چاہیں تو بٹر آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں یہاں پہ اس کو سوٹے کروں گی فرائے کروں گی ہلکا سا اور یہ میرے پاس ٹو ٹیبل سپون ادھرک ہے جولین میں کٹی ہوئی اس سٹیج پہ میں یہ ایٹ کر دوں گی اس میں کباب کی گریوی میں اور اس کو کور کرنے میں کر کے پکاؤں گی اب کی آئل اوپر آجائے مسالہ اچھا سا تیار ہو جائے اور یہ شملا مرچ میں سوٹے کر رہی ہوں بلکل میڈیم فلیم پہ اس کو یہ زیادہ سوفٹ نہیں آپ نے کرنی اور یہ کرنچی بھی ہو اور فرائے بھی اچھی ہو اتنا آپ نے اس کو کرنا ہے اور یہاں پہ کباب بھی سا سا چٹ کر رہی ہوں یہ مسالہ ہمارا گریوی اچھی سی ہو گئی ہے آئل اوپر آگیا ہے یہ گریوی ایسی ہوتی ہے کہ مسالہ کباب کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور ہلکی ہلکی سی گریوی ہوتی ہے اور کبابوں کے ساتھ مسالہ چپکا ہوتا ہے اتنا فل مسالہ نہیں ہوتا بس اسی طرح اس کی گریوی ہوتی ہے یہ ریڈی ہو گئے ہیں اب اس میں آپ چمچ مار سکتے ہوں اور اس کو ہم ہلا رہے ہیں اب یہ ٹوٹیں گے نہیں انشاءاللہ یہاں پہ یہ پہن لے لیا ہے ون ڈی سپون اور میں نے دسیگی اٹ کی ہے آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ رنگ میں کٹی ہوئی باریک پیاس لے لی ہے میں نے دو میٹیم اور اس کو میں سوٹے کر رہی ہوں بلکل ہائی فلیم پہ یہ لو فلیم پہ کریں گے تو یہ پیاس ہماری سوفٹ ہو جائے گی ایسے کرنچی بھی رہے اور فرائے بھی اچھی ہو اور کلر بھی اس کا اچھا براؤن سا اوپر آ جائے اس لئے اس کو ہائی فلیم پہ اس کو سوٹے کرنا ہے یہاں پہ یہ پیاس سوٹے ہو چکی ہے اس کو بھی میں نکال لوں گی الگ سے یہاں پہ میں نے ون ڈی سپون اور گھی اٹ کیا اور یہ میں اس میں ٹیماتر کے یہ سلائس اٹ کر دوں گی جو میں نے سٹرپس میں کٹی ہیں ٹیماتر یہ اٹ کی ہیں اور اس کو بھی میں ہائی فلیم پہ اس کو سوٹے کروں گی کیونکہ ٹیماتر سوفٹ ہو جائیں گے میڈیم یا لو فلیم پہ اس کو ہائی فلیم پہ کریں آپ کیونکہ ٹیماتر کا کلر بھی اچھا آ جائے گا اور یہ ذرا سوفٹ بھی نہیں ہوں گے کرنچی رہیں گے اسی طرح ونہ اس کو لائٹ فلیم پہ کریں گے بلکل میڈیم فلیم پہ یا لو فلیم پہ تو ٹیماتر ہمارے بلکل ہی پانی بن جائیں گے اسی لئے اس کو ہائی فلیم پہ ہی کرنا ہے یہاں پر ہماری کباب یہ جوسی بن کر تیار ہو گئے ہیں مسالہ ان کے ساتھ چپکا ہوا ہے اور ہلکی ہلکی سی گریوی ہوتی ہے اس میں اس طرح ہی یہ مزے کے لگتے ہیں بہت ہی ٹیسٹ فل بنے تھے اور بہت ہی پسند آئیں گے سب کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا جو بھی کھائے گا آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہے گا یہ ضرور ریسیپی کو ٹرائے کیجئے آپ کو بہت پسند آئے گی اور یہاں پہ اس کا آئل بھی اوپر آ گیا ہے اب اس کی فلیم میں کر دوں گی آف اور یہاں پہ جولین میں کٹی ہوئی کچھ ادرک ہے میرے پاس یہ اوپر ڈالوں گی یاد رہے کہ میں نے گریوی میں لسن ہی ایڈ کیا تھا ادرک ایڈ نہیں کیا تھا اس لئے جولین میں کٹی ہوئی ایڈرک اب میں یوز کر رہی ہوں اور اس پہ میں ایڈرک اور ہری میرچ ایڈ کروں گی اور یہ سٹریپس میں کٹی ہوئی شملا مراج اور ٹیماتر جو میں نے ساٹے کیے تھے یہ بھی ایڈ کر دیئے ہیں اور پیاز میں نے ایڈ نہیں کیے پیاز میں بعد میں ایڈ کروں گی کچھ لوگوں کو پیاز نہیں پسند ہوتے تو وہ پھر کچھا پیاز سمجھ کے نہیں کھاتے لیکن ساٹے ہیں پیاز یہاں پہ پیاز کا فلیور اس میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس لئے کچھ لوگوں کو گھر میں نہیں پیاز پسند اس لئے میں بعد میں ایڈ کروں گی آپ چاہیں تو ساتھ ہی ایٹ کر دیں ساری چیزیں یہاں پہ اپشنل ہے بی بی کون بھی آپ ڈالنا چاہیں تو آپ اس کو بھی ڈال سکتے ہیں اس میں بہت ہی مزے کی لگیں گی کیپ پہلے ہی میں نے ہاتھ میں پکڑ لی ہے کوئلہ دہکا ہوا میں نے فائل میں رکھ کے اس کو میں اوپر سے آئل ڈالوں گی اس کوئلے کے اوپر تھوڑا سا اور فوراں سے اوپر کور رکھ دوں گی کہ اس کی سموک اندر ہی رہے اور بڑا ہی اچھا ایک بار بھی کیو فلیور اس کو آ گیا تھا تین سے چار منٹ میں ہی اور میں نے اس کا کور ہٹا کے پھر اس کو چیک کی ہے کہ اچھی سموک اس میں آ گئی ہے بہت ہی مزے دار بنے تھے ضرور ٹرائے کیجئے گا چپاتی کے ساتھ رائز کے ساتھ اور تندور کی روٹی کے ساتھ بھی اور نان کے ساتھ بھی آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں چلیں جی یہ اس کی فائنل لک چیک کر لیں جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور جو نیو ہیں میری چینل پر وہ سبسکرائب کر لیں ان سے ریکویسٹ ہے میری اور ریسپی اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کریں اور بیل آئیکم کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے کا نوٹفکیشن آپ کو ملے امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی اپنا رکھیں ویورس بورڈ ہے دھیر سارا خیال اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں آپ سب رہیں آپ کے کھانے والے کمانے والے ہمیشہ سلامت رہیں اور دنیا آخرت کی سب خوشیاں آپ پائیں انہی دھیر ساری دعاوں کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں آپ سے اللہ حافظ موسیقا اللہ حافظ موسیقی